دوستو ایک صاحب تھے جو شادی کی تلاش میں کہیں لمبے نکل گئے اور شادی کی عمر ہی نکل گئی آخر ایک لڑکی پسند آ گئی تو رشتہ بھیج دیا لڑکی نے دو شرطیں رکھی اور شادی پر تیار ہو گئی پہلی شرط یہ تھی کہ ہمیشہ جوانوں میں بیٹھیں گے اور دوسری شرط یہ کہ ہمیشہ دیوار پھلان کر گھر آیا کرو گے خیر شادی ہو گئی بابا جی نوجوانوں میں بیٹھتے اور گپیں لگاتے جوان ظاہر ہے کہ صرف لڑکیوں کی اور پیار محبت کی باتیں ہی کرتے ہیں منڈیوں کے بہاو سے انہیں دلچسپی نہیں اور نہ ایسے موضوعات سے کچھ لینا دینا بابا جی کا موڈ ہر وقت رومنٹک رہتا تھا گھر جاتے تو ایک جھٹکے سے دیوار پھلان کر گھر میں دھم سے کود جاتے آخر ایک دن بابا جی کے پرانے جاننے والے مل گئے وہ انہیں گلے شکوے کر کے اور گھیر گھار کے اپنی پنڈال چوکڑی میں لے گئے اب وہاں کیا باتیں ہونا تھی یار گھٹنوں کے درد سے مر گیا ہوں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں یار میرا تو وضوح ہی نہیں رہتا پیشاپ کا قطرہ نکل جاتا ہے میری تو بھائی جان ریڑ کی ہڈی کا مورا کھل گیا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جھٹکا نہ لگے یار مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا کل پانی کے بجائے مٹی کا تیل پی گیا ڈرپ لگی ہے تو جا کے جان بچی ہے بابا جی جون جون ان کی باتیں سنتے گئے تون تون ان کا مورال زمین پر لگ گیا جب ٹھیک پاتال میں پہنچا تو مجلس برخواست ہو گئی بابا جی گھسیٹ تے پاؤں کے ساتھ گھر کو روانہ ہو گئے گھر پہنچ کر دیوار کو دیکھا تو گھر کی دیوار کے بجائے وہ دیوار چین لگی ہمت نہ پڑی دیوار کودنے کی کہ کہیں بابے پھجے کی طرح چک نہ نکل آئے آخر مادل تو دونوں کا ایک ہی تھا نا بابا جی نے کنڈی کھٹ کھٹ آئی کھٹ 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 اندر سے بیوی بولی اس لیے بولا تھا کہ نوجوانوں میں بیٹھا کر لگتا ہے آج بڑھوں کی مجلس اٹینڈ کر لی ہے اس لیے ہمت جواب دے گئی ہے نا تو آکے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے دوستو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ انسان بوڑھا نہیں ہوتا مجلس اسے بوڑھا کر دیتی ہے ماہری نے نفسیات لکھتے ہیں کہ معلم اسی لیے جلد بوڑھے نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کی مجلس میں اکثر رہتے ہیں یوں وہ ماحول ان پر ٹائم اینڈ سپیس کے اثرات کو نیوٹرل کر دیتا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے کا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ